بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ تھکے تھکے سے رہتے ہیں آپ کو خون کی کمی کا سامنا ہے تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبردستی ریمیڈی شیئر کریں گے جس کو روزانہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دس سے پندرہ دن میں ہی بہت واضح فرق محسوس ہوگا آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون بنے ہوئے چنے چنوں کے فائدے تو سبی کو پتا ہے ان میں فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ مکمل غزا مانی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون زرک ششیری یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بہت آسانی مل جائے گا اور یہ لیور کے لئے بڑا ہی زبردست ہے بڑے کمال کے اس کے فائدے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لیں گے دو ٹیبل سپون بادام اور بادام کے فائدوں سے بھی سبی واقف ہیں اس کے ساتھ ہم نے لی ہے ایک ٹیبل سپون دیسی کشمش اگر آپ کو دیسی کشمش نہ ملے تو جو نارمل بزار میں ملتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کشمش جو ہے وہ آپ کی سکن برائٹنیس کے لئے بڑی ہی فائدے مند ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے ہاف ٹیبل سپون سونف سونف آپ کے خازمے کو درست کرتی ہے آپ کا خازمہ صحیح ہوگا تو آپ کا کھانا اچھے سے حضم ہوگا جب آپ کا کھانا اچھے سے حضم ہوگا تو آپ کو اس کا برپور فائدہ ملے گا اس کے ساتھ ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون شکر دیسی شکر استعمال کریں جو مطلب کہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا شکر نہ ملے تو آپ گھڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو مکس کر کے تو ایک مکسی جار میں ڈال کر ان کا بہترین سا ایک پاورڈر ریڈی کر لیں گے اسی دوران ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس شہر سے یا کس کنٹری سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ہماری ویڈیوز کس طرح کی لگتی ہیں اور کیسی ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر دیکھنا پسند کرتے ہیں اب اس کا بہترین سا پاورڈر ریڈی کر لیں گے لے جی پاورڈر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہترین سا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس پاورڈر کو ایک برتن میں ڈال لیں اور اگر آپ اس پاورڈر کو سیو کرنا چاہیں تو کسی شیشے کے برتن میں ڈال کے رکھیں آپ اس کو تین مہینے تک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پھر اس کو نمی سے بچانا ہے کسی شیشے کے جار میں ڈال کے رکھیں جو بالکل ائر ٹائٹ ہو تین مہینے تک آپ اس کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں ایک گلاس آپ نے تازہ پانی لینا ہے اس میں دو ٹی سپون بھر کے اس پاورڈر کے شامل کرنا ہے اس کی جگہ پہ آپ نیم گرم دودھ بھی لے سکتے ہیں نیم گرم دودھ لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا اگر آپ نے بچوں کو دینا ہے تو پھر ایک ٹی سپون پاورڈر شامل کریں اور اس کو استعمال آپ نے یا تو صبح دس گیارہ بجے کے قریب کریں یا پھر رات کے کھانے سے تقریباً ایک سے دو گھنٹہ پہلے اور کوشش کرنی ہے آپ نے دن میں ایک بار اس کو جب بھی یوز کرنا ہے یا صبح یا شام کو تو ڈیلی روٹین میں اسی ٹائم پہ آپ اس کو یوز کریں جب آپ کوئی بھی چیز ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ